مہنگائی کے خلاف جائپل میں کانگریس کی مہا ریلی دو سال بعد منچ پر نظر آئی سونیا گاندی راہل پیانکہ سمیت کئی دگج کانگریسی شامل مہنگائی ہٹا اور ریلی میں راہل گاندی کا ہندو توادیوں پر پرہار کہا میں ہندو ہوں ہندو توادی نہیں دیش میں دوہزار چودہ سے ہندو کا نہیں ہندو توادیوں کا راج راہل گاندی نے کہا مہتما گاندی ہندو گوٹ سے ہندو توادی ہندو توادی ہندو توادیوں کو ستہ چاہیے سچائی نہیں مجھے ستہ نہیں سچائی چاہیے راہل نے کہا ہندو توادیوں کو ستہ سے بہار نکالنا مقصد راہل گاندی کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ کہا کہ ان سرکار پونجی پتیوں کی غلام دیش کو جنتہ نہیں بلکہ تین چار پونجی پتی چلا رہے ہیں راہل گانڈی نے کسانوں کا کیا ذکر بولے کسان دیش کی ریڑ کی ہڈی کسانوں کو مدد کی ضرورت پیانکہ گانڈی کا بھی موڈی سرکار پر حملہ بولی کانگرس نے ستر سال میں جو بنایا اسے سرکار بیچنا چاہتی ہے پیانکہ گانڈی نے پی ایم پر اور سرکار پر گمراہ کرنے کا لگایا عروب کہا لوگوں کو سرکار سے مانگنا چاہیے جواب پیانکہ گانڈی نے کہا جیسے جنرلتہ مہنگائی سے لڑ رہی ہے ہم بی جے پی سے لڑ رہے ہیں پیانکہ گانڈی نے لکھیم پر کھیری کی گھٹنا کا ذکر کیا کہا مندر کے بیٹے نے کسانوں کو کار سے کچھلا پی ایم دکھی کسانوں سے نہیں مل سکے ایٹا کے بی جے پی ادھکش جی پی نڈا نے بہت ادھکشوں کو کیا زمبودت ایس پی پر سادہ نشانہ پوچھا کے لیے شوتے تو کیا بھوے مندر بناتے ہیں جی پی نڈا کا ویپکش پر حملہ کا ہم گننے کی بات کرتے ہیں اور وہ جنہ کی کچھ لوگوں کو پٹیل نہیں جنہ یاد آتے ہیں جی پی نڈا کا ویپکش پر وار کا ویپکش کے پاس نہ نیتہ نہ نیتی اور نہ نیت ہے کہ اندر میں موڈی ہیں اور اتر پردیش میں یوگی ہیں جی پی نڈا نے کہا پہلی کی سرکار میں دنگا تنتر چلتا تھا ہم مضفن اگر کہرانہ کے دنگے نہیں بھولیں گے ایٹا میں سی ایم یوگی بھی ویپکش پر برسے کورونا کال میں بی جے پی کار کرتا کام کرتے تھے ویپکش ٹویٹر پر ویکسینگ کا دش پرچار کرتا تھا سی ایم یوگی کا پہلے کی سرکاروں پر تنز کہا پچھلی سرکار میں مافیا ہاوی تھے آج پولس مافیاوں پر ہاوی سی ایم یوگی نے کہا پہلے مافیا بیٹیوں کا اپرند کرتے تھے آج مافیا جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے سی ایم یوگی نے کیا جیت کا دعویٰ کا حبوت جیتا تو راج جیتا تین سو پچیس سے زیادہ سیٹے جیتے گی بی جے پی لکھنوں میں سی ایم یوگی نے دبل راشن یوجنہ کی شروعات کی اتر پردیش کے پندرہ کروڑ گریبوں کو پہنچے کا فائدہ سی ایم دھامی نے پریانکہ گاندھی کا نام لیے بھی نہ کہا جب دیش جنرل راوت سمیت مارہ شہیدوں کا شوک بنا رہا تھا تب ویبخش گوہ کی چناوی ریلی میں ڈانس کر رہا تھا پیشن اتر پردیش پر آسدودین اویسی کاندھپور میں جی آئی سی گراؤن میں شوشت ونچت جنسبہ اویسی کے ساتھ منچ پراتیک احمد کی پتنی اور بیٹا بھی موجود اکھیلے شادم نے یوگی سرکار کی انگریزوں سے تلنا کی کہا دیش میں انگریزوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا اسی طرح بیجے پی لوگوں کو ڈرا کر اور مار کر راج کرنا چاہتی ٹیبلیٹ اور لیپ ٹاپ دینے کے وعدے پر اکھیلے شادم کسیم یوگی پر بڑا آٹیک کہا جو سرکار ساڑھے چار سال میں اپنے سنکل پتھر پر کام نہیں کر پائی اس پر کون بھروسہ کرے گا لکھیمپور کیس کو لے کر بھی اکھیلے شکا پردیش سرکار پر آٹیک ظلمی جیپ نے لوگوں کی جان لے گی دوہزار بائیس چناف کے لیے اس پی نے لکنوں میں لانچ کیا کیمپین سانگ گانے کی ذریع ویروہدیوں پر حملہ ویدھان سوا چنام میں سرکار بنانے کا دعویٰ اکھیلے شادف کی موجودگی میں الگ الگ پارٹی کے کئی نیتہ سماجوادی پارٹی میں شامل پارٹی پرموک نے سبھی کا سواگت کیا متر پردیش چناف سے پہلے بڑھا بی جے پی کا کنبہ الگ الگ پارٹی کے کئی نیتہ بی جے پی میں ہوئے شامل یو پی بی جے پی کے پورو دھاکش لکشمی کا دباچپائی نے سبھی نیتہوں کو دلائی پارٹی کی صدر ستا کہا سبھی کا پارٹی میں سواگت پنجاب ویدھان سوا چناف سے پہلے سنگتن کھڑا کرنے میں جھٹے امریندر سنگھ پنجاب لوگ کانگریس کے دس دلہ دھاکش نیوک تین نیتہوں جو بنایا پرمکتہ پنجاب چناف سے پہلے سبھی سنگھ بادل کا بڑا اعلان راجہ مہکالی دل اور بی ایس پی کی بنے گی سرکار ستہ میں آئے تو بی ایس پی کا ہوگا ڈپٹی سی ایم پی ایم موڈی آج بینک جمع راشی بیمہ کارکرم میں ہوئے شامل بینک خاتہ دھارکوں کو انشورنس پڑا ایک لاکھ سے پانچ لاکھ روپے ہوئی رکھن پی ایم موڈی نے کہا دشکوں سے جاری سمسیہ کا کیا گیا سمادھان جمع کرتاؤں کو جلد ملے گا بینکوں میں پھسا پیسہ پی ایم موڈی نے کہا بینک ڈوبا تو نبے دنوں میں واپس ہوگا پیسہ پہلے پیسے نکالنے میں لگ جاتے تھے کئی سال پی ایم موڈی نے کہا کچھ لوگوں کی غلط نیتیوں سے ڈوبتے ہیں بینک ہماری سرکار نے ریفارم اور قانون میں کیا بدلا بینک جمع راشی بیمہ کارکرم میں بولے پیوش گوہل دش میں خریبت تھانوے فیزڈی کارکرم میں بی جے پی کے سبی مکہ منتری اک مکہ منتری بھی رہیں گے موجود بارہاں جیوٹل لنگو اور اکیاون سندھ پیٹوں کے پجاری موجود رہیں گے شرکاشی وشونات دھام کے لوکارپن سے پہلے لڈو بنانے کا کام تیزی سے جاری گھر گر پہنچا جائے گا پرسات قریب ایک سو کاریگر ملکر بیسن اور ڈرائی فروٹ کے لڈو بنا رہے ہیں پوری پوترتہ کا بھی رکھا جا رہا ہے خیال انیس سو اکتر کی یود کی جیت کے پچاس سال پر انڈیا گیٹ پر شاندار جشن نرکشہ منتری راجناہ سنگھ سوڑنے وجیف پر کا انہوں نے کیا ادھگا جاتا راجناہ سنگھ کا باب آیان بولے انیس سو اکتر کی جنگ صرف پاکستان کے خلاف نہیں اتیچار اور انیائے کے خلاف تھی ڈیفنس مینسٹر راجناہ سنگھ بولے مذہب کے آدھار پر بیواجن ایتیاز سے خلط ہی تھی پر اسی دیش نے لگاتار چھن میں یودیو چلایا راجناہ سنگھ نے سیڈی ایس جنرل بیپن راوت کو کیا یاد بولے بیپن راوت کی کمی بہت محسوس ہو رہی ہے جنرل اور باقی شہیدوں کو میری شردھانجلی چنڈگر میں سینہ نے کروایا بریو ہارٹ بائیک ریلی کا آئوجن پاکستان پر ویجی کی گولڈن جنگلی پر ہوئی بائیک ریلی بائیک ریلی میں پانچ سو سے زیادہ لوگوں نے لیا بھاگ چنڈگر، امریسر، لبیانہ، کھنہ سمیت پنجاب کے الگ لگ حصوں سے آئے بائیکرز محلاؤں نے بھی لیا حصہ شہید جیتیندر کمار کے پریوار سے ملے اے مدر پردیش کے سیم شیورا سنگھ چوہان ایک کروڑ کی مدد اور شہید کی پتنی کو نوکری دینے کا وعدہ کیا ہیلیکاپٹر ٹریش میں جان گوانے والے نائک جیتیندر کمار کو بھوپال میں دی گئی آخری ودائی انتیم ودائی میں عمرہ جن سیلاب امریسر میں نائک گرسیوک سنگھ کو انتیم ودائی پورے راج کی اسممان کے ساتھ انتیم سلسکار ہیلیکاپٹر حادثے میں گئی تھی جان آندھ پردیش کی چتر میں لانس نائک سائن تیجہ کی انتیم یاترہ میں عمرہ جن سیلاب ویر سینک کی یاد میں لوگوں نے لگائے نہرے جمو کشمیر کے آونتی پورا میں سینہ اور آتنکیو میں انکاؤنٹر ایک دہشتگڑ دھیر پی ایم نریند موڈی کا آکاؤنٹ کچھ منٹوں کے لیے ہوا ہیک کچھ ہی پلباد سرکشت کیا گیا آکاؤنٹ پی ایم انہیں ٹویٹر سے مانگی صفائی کا ہیک کے دوران ٹویٹ کو جنتہ کرے اگنور پی ایم کا آکاؤنٹ پوری طرح سے سیف بارث سرکار کی کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم کر رہی ہے معاملے کی جانچ پچھلے سال بھی ہیک ہوا تھا پی ایم کا آکاؤنٹ پوری گھڑوال میں سی ایم پشکر سنگھ دھامی کی جنت سوا کئی وکاسی اوجناؤں کا کیا شیلہ نیاز سی ایم دھامی نے اتراکھنڈ کو وکسٹ کر کے سیڈی ایس بپن راوت کے سپنے کو پورا کرنے کی پرتیگیا لی جنتہ سے کسی بھی طرح کی کوتاہی نہ بھرتنے کی اپیل کی ناکپور میں آر ایس ایس سویم سیوکوں کے پربودن کے لیے بیٹھک اکھل بھارتی کارکارنی کے صدر سے کر رہے ہیں پربودن اتر پردیش چناؤں میں مطرہ اور کاشی کو مدہ بنانے کی تیاری میں بی ایچ پی وشویندو پریشت کے ادھاکش رویندن نارائنڈ سنگھ نے کہا پانچ راجوں کے چناؤں میں اندت پر رہے گا اہم مدہ پی ایم موڈی نے رجنیکان کو چنم دن کی بتائی دی رجنیکان کے لمبے اور سوست جیون کی کام نہ کی کسانہ اندولن ختم ہونے کے بعد آج کیرانہ میں پہلی مہا پنچائد مظفرن اگر میں کسانہ بنندن سوا میں ہوئے شامل کیرانہ مہا پنچائد میں بولے راکش ٹکیت جو سمجھوتا ہوا ہے اس کو لاغو کرے سرکار راکش ٹکیت کا موڈی ہوگی سرکار پر حملہ بولے یہ بانٹنے کی کوشش کریں گے ان کے بہکاوے میں مت آنا غازی پور بورڈر کا راکش ٹکیت نے کیا معاینہ اندولنکاریوں سے جانا ان کا حال چاہ کسانوں کی گھر واپسی پر بولے راکش ٹکیت پنرہ دسمبر تک خالی ہو جائے گا پردرشن ستھل آگے کی سٹریٹیجی پر پنرہ جنری کو سیفت کسان مورچا کی بیٹھت اتبردیش ویدان سبا چنانو کی تیانوں پر بولے راکش ٹکیت کہا چنانو اچار سہیتہ لاغو ہونے کے بعد اپنی رنانیتی کا اعلان خالی نظر آئے سنگو بورڈر گھر واپسی کے لئے کسانوں نے پیک کیا سامان کسانوں نے ٹیکری بورڈر سے بھی اکھاڑے ٹین گھر واپسی میں لگے کسان پور سی ایم بو پندر سنگھ ہڈا کی ہریانہ سرکار سے اندولنک کے دوران کسانوں پر درج کیس واپس لینے کی مانگ کہا مارے گئے کسانوں کو ملے شہید کا درجہ پریوار کو ملے معافظہ دیش میں ملے اومکرون کے تین نئے کیس کناٹک آندھ پردیش اور چنڈگر میں ملے نئے کیس دیش میں اب اومکرون کے چھتیس کیس ہوئے کناٹک میں اومکرون کا ایک اور کیس آیا دکشن افریقہ سے لوٹا شخص اومکرون پوزیٹیو آندھ پدیش میں اومکرون کا پہلا کیس آیا آئیلینڈ سے لوٹا تھا شخص چنڈگر میں بھی ملا اومکرون کا پہلا معاملہ اٹھلی سے آئے بیس سال کے یوک میں پشتی پوری طرح ویکسینیٹڈ ہے سنکرمیت مہاراشت میں اومیکرون سنکرمیت ایک سال کی بچی ٹھیک ہوئی معصوم کی تین سال کی بہن اسمٹومیٹک ممبے میں دارہ 144 لاغو ہونے کے باوجود دادر سبزی منڈی میں اومڑی بھیڑ کرونا پروٹوکال کی اڑی دھجیاں بینہ ماس کے نظر آئے زیادہ تر لوگ سوشل جسنسنگ کا بھی خیال نہیں اومیکرون کے خطرے کے بھی سرکانے لگائی ہے دارہ 144 مدب دیش میں نائجیریہ سے لوٹے دو بچوں میں کرونا کی پشتی جنوم سیکوینسنگ کے لیے بھیجے گئے سیمپل ناکپور کے بازار میں خریدداری کے لیے امری بھاری پھیڑ بینہ ماس کے لوگ کوویڈ گائی لائنز کا لنگن کرتے نظر آئے اومیکرون کی ٹیسٹنگ میں بھارتی بیگیانکوں کو ملی بڑی سفلتا دو گھنٹے میں نئے ویرینٹ کی جانچ کی کٹ تیار اومیکرون کے بھڑتے کیس کے بیچ برٹن نے بھائی ٹینشن ایک سٹڈی میں کیا گیا دعویٰ جنوری میں یوکے میں آ سکتی ہے بڑی لہر سربیا میں کرونا کے معاملوں میں آئی کمی کوپنک پاوت پر سکین کے لیے لگی لوگوں کی بھاری بھیڑ دیش میں کرونا کے ساتھ ہزار ساتھ سو چوہتر نئے کیس چوبیس گھنٹے میں تین سو چھے لوگوں نے توڑا دم دیش میں پانسو ساٹھ دنوں بعد سب سے کم ایکٹیف کیسز ابھی ان اب بیانوے ہزار سے زیادہ کرونا کے معاملے تھے اٹھانوے دشملہ تین چھے فیز دی ہے ریکووری ریٹ دیش میں دستراجوں کے ستائیس دلوں میں بڑھے کرونا کے کیس کیندر نے کہا نائٹ کرفیو لگے دلی کی ہوا میں تھوڑا سا صدھار ابھی بھی خراب شرینی میں ہوا کی گنوطتہ ایک یو آئی لیول دو سو چھپن گستر پر پہنچا دلی میں آج سیزن کا سب سے ٹھنڈا دن چھے دشملہ چار ڈگلی تک لڑکا تاپ مان گریٹن نویڈا کے دادری میں آگ کا گولہ بنی کار چور آہے پر اچانک لگی کار میں آگ کار سوال نے کوت کر بچائی جان کار میں آگ لگنے کے بعد آس پاس مچ گئی بھگدر آگ بجانے میں جھوٹے اس تھانیہ لوگ شنگر کے بارہ مولہ میں ایک گھر میں لگی آگ فائر ٹینڈر نے لوگوں کی مدد سے آگ پر پایا قابو مندر کے باہر ملا پوداری کا شف جانچ میں جھوٹی پولیس صبح مندر پہنچے صفائی کرم چانی نے دی ہتیا کی جانکاری پولیس کے مطابق مندر کی مورتی سے نہیں ہوئی کوئی چھیڑ چار ویار کے حاجیپور میں کاررات لیبر انفرمیشن آفیسر دیپک شرمہ کے کئی ٹھکانوں پر چھاپے ماری سوا دو کروڑ کیش برامت سونے کی جولری پروپٹی کے کاغذات سمیت کئی کاغذات برامت معاملے کی جانچاری آسم پولیس کو ملی بڑی کامیابی کاروی آنگ لونگ میں آٹھ کلوگرام سونا برامت پولیس نے انچاس سونے کی چھڑے بھی برامت کی ساؤت افریقہ دورے پر روحش شرمہ کی ونڈے میں ٹیم کے اچھے پردشن کی امید میرل آرڈر کو مضبوط کرنے میں دیں گے دھیان ساؤت افریقہ کے خلاف چنوٹیوں سے نپٹنے میں کولی کی مدد کی ضرورت سولہ دسمبر کو ٹیم انڈیا جائے گی ساؤت افریقہ ایشیز سیریز کے پہلے ٹیسٹ میں ہار کے بعد انگلینڈ کی بلے بازی پر اٹھے سوال کپتان جو روٹ نے لی ہار کی ذمہ داری پہلے ٹیسٹ میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو نو بکٹ سے دی خراری شکست انگلینڈ پہلی پاری میں 147 اور دوسری پاری میں 287 رن پر ہوا آؤٹ انگلینڈ کی ٹیم پر ہار کے بعد آئی سی سی سے لگا ڈبل جھٹکہ دینی آئی سی سی نے انگلینڈ کے ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے پانچ آنکھ بھی کھاتے آئی سی سی کے مطابق ہر سلو آور پر ایک پوائنٹ کھاتنے کا نیم آسٹریلیا کے ٹریویس ہیڈ پر بھی مائچ فیسٹ کا پندرہ فیسٹ بھی جرمانہ لگا بین سٹوکس کے خلاف آور دفعہ شکا کیا تھا استعمال آسٹریلیا ٹیم کی ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ میں لمبی چھلانگ بھارت اور پاکستان کو پیچھے چھوڑ دوسری پوزیشن پر پہنچا پہلے ٹیسٹ میں بین سٹوکس کے پردرشن کو لے کر اٹھے سوال بچاب میں آئے کپتان جو روٹ آسٹریلیای وکٹ کیپر ایلیکس کیری نے ڈیبیو ٹیسٹ میں رچہ ایتی حاص پہلے میچ میں یہ آٹھ کیچ لپکے میچ کے چوتے دن برسمن میں اکٹھی بجلی آدھے گھنٹے تک دنیا بھر میں میچ کا پرسارن رہا بند ڈی آر ایس سسٹم بھی رہا بند ویجے ہزارے ٹروفی میں ریتو راج گائیکوار کی ایک اور شت کی اپاری ٹرانومنٹ میں لگاتار تیس سا شتک لگائے گائیکوار نے کیریل کے خلاف ایک سو چوویس گین میں ایک سو انتیس سن بنائے مدبتش اور چھتیس گر کے خلاف لگایا شتک سرکاری کرمچاریوں کے لئے بڑا فیصلہ سرکاری کرمچاری کی موت کے بعد فیملی پینشن کے حق دار ہوں گے پتنی اور بچے اکٹوبر مہینے میں بڑا ہوت دیو کی کتپادن 3.2 فیزدی ہوئی بڑھتری لگتار دس دن کی گراوٹ کے بعد سمبلا بٹکوائن، ایتھیریم اور کارڈونوں میں گراوٹ جاری امریکہ میں لوگوں پر مہنگائی کی مار 40 سال بعد 6.8 فیزدی کے سنر پر پہنچی مہنگائی در ایٹیل کی سرویس کے خلاف سب سے زیادہ شکایت وڈو خون، آئیڈیا دوسرے اور جیو تیسرے نمبر پر یکرین میں امریکہ سینہ بھیجنے پر بولے راشتپتی جو بائیڈن کا کبھی نہیں بنائی یکرین میں سینہ بھیجنے کی یوجنا امریکہ کے پانچ راجعوں میں توفان کا کہہ کینٹکی میں تباہی سے ستر لوگوں کی موت چینچکی میں دوسرچ پچیس کلومیٹر کی رفتار سے ٹکرایا تھا توفان سکول اور اسپتال کی بھی اڑ گئی چھت امریکہ کے لینیوس پرانٹ میں امیجن کا ایک گودام پوری طرح سے تباہ کروڑوں کا سامان پر بعد فلم فیر نے کی دوہزار اکیس کے اوٹی ٹی آوارڈز کی گوشنا نوازودین صدقی کی سیریس مین بنی سرفشیشت فلم اترنگی رے کا پروموشن کر مومبئی واپس لوٹ اکشی کمار اور سارا علی خان چوبیس دسمبر کو پردے پر آئے گی فلم ریاد میں دبنگ ٹور ریلوڈڈ میں سلمان خان نے لیا کیا پرفارم لگی لاکھوں فینس کی بھیڑ دبنگ ٹور کر کے ریاد سے واپس مومبئی لوٹ سلمان خان اے ایپورٹ پر آئیوش و شلپہ شیٹی بھی آئی نظر دشا پارٹی نے شیر کیا پورس ووک آؤٹ ویڈیو ٹائگر شروف نے کومنٹ میں بنائے فائر اور ہاتھ جوڑنے والی ایموڈی مولدیو میں ہنیمون منا رہے ہیں کٹرینا وکی چودہ دسمبر کو ہوگی مومبئی واپسی شادی کے بعد لمبی شوٹیاں نہیں لے رہے کٹرینا اور وکی کاشل بیس دسمبر کو اندور پہنچیں گے وکی پندرہ دسمبر سے مومبئی میں کٹرینا شروع کریں گی شوٹنگ ویڈنگ انیورسٹری پر آنوشکا نے ویرات کے ساتھ شیر کی کریزی تصویریں کہا ہم کبھی مستی کرنا بند نہ کریں اور شادی کی چوتی سالگیرہ پر رومانٹک ہوئے ویرات کو لیا نشکا سے کہا میرا پیار ہمیشہ کے لیے ہے